سلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بیسیکلی برن ان انجری کا برن ان ٹراما کا جو ہے لیکچر ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرفاہ ہیڈ انجری بیسیکلی کیا ہے ہیڈ انجری کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں اینی ٹراما تو سکلپ سکل اور برین ٹھیک ہے تو کیونکہ ہیڈ جو ہے وہ ان تین چیزوں کے ہی جو ہے وہ ایک کمیلیشن ہے تو ان میں سے کسی یعنی کہ سکلپ کو اوپر جو آپ کا سکل ہے یا اس کے اندر برین کو اگر انجری ہے تو ان تینوں کو ہم کس کا نام دیتے ہیں ہیڈ انجری کا نام دیتے ہیں ہیڈ انجری کے اندر جو کنسیڈریشن آپ نے رکھنی ہوتی ہیں کنسیڈر ایوری ٹرامیٹک پیشنٹ انٹل کنفرمیشن یعنی کہ جو بھی پیشنٹ آر ٹی اے کے ساتھ ہوگا روڈ ٹرافیک ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے آر ٹی اے کے ساتھ ہوگا روڈ ٹرافیک ایکسیڈنٹ کی ساتھ ہوگا فالن ڈان کے ساتھ ہوگا یہ شاک کی صورت میں جسٹ وہ فیل ڈان یعنی کہ کلاس کے اندر بھی اگر کوئی بندہ لیکس سائیڈ پھ گر گئے یہ کہیں پھر ویٹھے ویٹھے گر گئے تو جب تک اس کا کنفرم نہیں ہو جاتا ہے کہ ہیڈ انجری اس کو ہیڈ انجری کا کیس ہی کنسیڈر کریں گے جب تک اس کا کنفرم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے دوسرا کے چیک تے جی سی اس ان دا نان سیڈیٹ نان پرالائزڈ پیشنٹ تو اس کو کنسیڈر کرنے کیلئے ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پیشنٹ جس کو آپ نے کوئی سیڈیٹو ایجنٹ نہ دیا ہو نہ ہی اس کو جو ہے وہ پرالائزڈ ہو اس کے اندر آپ کیس چکتے ہیں یہ میں نے غلط لکھتی ہے تو یہ بیسیکلی جی سی اس اس کلاس کو کومہ سکیل ہے تو جی سی اس آپ جو ہے چیک کرتے ہیں اس کے اندر کلاس کو کومہ سکیل چیک کرتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ساتھ میں چیک ایک سٹرنزک ہیڈ انجری کہ ایک تو ہوتا ہے انٹرنزک ہیڈ انجری انٹرنزک سے مراد ہوتا ہے انسائٹ ٹھیک ہے باڈی کی انسائٹ ٹھیک ہے اور اس آپ ساتھ میں دیکھتے ہیں ایک سٹرنزک ہے ڈنجری کے سار کی اوپر زائری کوئی چھوٹ تو نہیں آئی بھی لگی اسا ہم نے نظر تو نہیں آرہی بلیڈنگ نظر تو نہیں آرہی ٹھیک ہے یہ چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں اگر تو اس کے قاضر کیا کیا ہو سکتے ہیں موٹر سائیکل یا موٹر وائیکل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے فائرمن ریلیٹڈ انجریز ہو سکتی ہیں فالس یا ایک سیلٹس کسی نے کوئی مار دے کسی کو سپورٹ ریلیٹڈ انجریز بغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ بغیرہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے جو ہے وہ قاضر بغیرہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ پوائنٹ اس کے اندر کون کون سے ہوتے ہیں کہ کس کس ٹائم کی اوپر ڈیتھ ہو سکتی ہے ڈیتھ اکر اٹھتے تھری پوائنٹ اندہ اینا ٹائم آفٹر دے ہیڈ انجریز ہو جانے کے تین پوائنٹ ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے ہے اور لاسٹ بٹن آٹلیس تری ویک آفٹر دے ہیڈ انجریز تین نفتوں کے بعد بھی جو ہے وہ ہیڈ انجریز کے ویکٹم جو ہے وہ اس کے ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ تین کریٹیکل پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوئی کہ تریٹیکل پوائنٹ فاردہ ڈیتھ ہوتا ہے ویکٹم آتا ہے ہیڈ انجریز وہ فوراں بھی ہو سکتی ہے دو گھنٹے کے اندر اندر بھی ہو سکتی ہے اور تین ہوتوں کے اندر بھی ہو سکتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے ٹائپس آف آن دے بیس آف انوارمنٹ یہ ٹائپس آپ کو دو طرح صرف نہیں ہے ایک میں اس کو آپ کی ٹپیکل بک کے اوپر جو ہے وہ بھی لکھی ہیں دوسرا میری سلائٹ کو بھی آپ نے جو ہے وقت انفرام کرنا ہے بک کا میٹریل جو ہے وہ آپ کی سلائٹ کے اندر شامل ہے انت فارم آف انڈ ریٹن لہذا آپ کو کسی بھی چیز کی ایشو کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی جو ہے وہ پرابلم آپ کے انشاءاللہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ جو آپ کا ہیڈ انجری کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آپ پر بیس آف انوارمنٹ کی بیس پر تین جو ہے یعنی کہ ہم دو بیس آف انوارمنٹ کی سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ سکیلپ اوپر جو ایک سکنی پورشن ہے وہ انوار ہو سکتا ہے اس کے اندر اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جسٹ مننجیز انڈ مننجیز کے آوٹر سائیڈ وینڈر سائیڈ پر ہیم آٹر موڑ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی کہ آگے جو ہینڈ ریٹن میٹیریل لکھا ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہو گیا ٹھیک ہے سکیلپ اگر فریکچر اس کے اندر لیسیریشن ہے تو اس کے یا اس کے اوپر ضرب لگی ہوئی ہے جو آپ کا بون ہے نیچے سکل ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو تب بھی جو آپ کی مننجیز ہیں دورا میٹر ہو گیا پائی میٹر ہو گیا اور ایکنائیڈ میٹر تو ان کے گرد جو ہے فلوڈ ایکملیشن ہو سکتی لیکن سکیلپ کے اوپر لگنے والی ضرب جو ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہو سکتی کہ وہ جو سرب ایرکنائیڈ میٹر یا جو ہے وہ ایرکنائیڈ میٹر یا آپ کے پاس پائی میٹر کے اوپر جا کے بلڈ کو ایکملیٹ کرے ہیں ہیماتومہ بنائے تو موسٹلی جو ہے وہ جو دورا میٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ اس کے باہر فلوڈ کے جمع کر دیتا ہے تو اگر اس کے اندر فلوڈ کو جمع کرے گے تو سب ڈورل ہیماتومہ بنائے گا اور اگر اس کے اوپر ہیماتومہ بنائے گا تو وہ اپی ڈورل ہیماتومہ بنائے گا اپیڈورل ہیماتومہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہم پہ سکلپ سکلپ کے فریکچر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نیچے بھون جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور پھر جو ہے وہ بیزل سکلپ فریکچر ساتھ میں جو ہے وہ نیچے بیسلائن جو ٹیشو ہوتے ہیں پیرنکائمل ٹیشو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ انوالمنٹ ہوتی ہے تو آگے اگر ہم چلیں تو ٹائپس آف جو ہیڈ انجری ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں سبڈورل ہیماتومہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سکلپ پہ نبھال ہے تو وہ اپیڈورل سپیس کے باہر جو ہے وہ اندر جو ہے وہ کیا کر دے گیا فلوڈ کو اکملیٹ کر دے گیا اپیڈورل ہیماتومہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اپیڈورل ہیماتومہ کے باہر فلوڈ کو اکملیٹ کر دے گی ٹھیک ہے انٹراپرنکائمل ہیماتومہ یا امرج یعنی کہ جو برین کے ٹیپیکل ٹیشوز ہیں برین کے جو ٹیشوز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے فلوڈ اکملیٹ ہو رہا ہے ہیمریج ہو رہی ہے جب ٹوٹے گئے تو تب ہی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نان فوکل نیورنل انجری اور پھر ایسی جو ہے وہ جس کے اندر نیورن پلاس جو ہے وہ ایکزون وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹنے شروع جائیں یہ تو یہ بیسیکلی ٹائپ سے پرائمری ہیٹ انجری کی ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس سیکنڈری ہیٹ انجری بنتی ہے ٹھیک ہے ہیٹ انجری کو بیسیکلی ہم grow канал کرتے ہیں دو ٹائپ سکھ اندر پرائمری ہیٹ انجری اور دوسری کانسی ہے جی سیکنڈری ہیٹ انجری ٹھیک ہے جی تو پرائمری ہیٹ انجری جو ہے پھر ہم on the basis of involvement اس کو جو ہے وہ ڈیو آئیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پاس سب ڈ моря ہیٹو انٹرپ�رق لوگ ہے اور نان فوکل نیورانل انجری ہے ٹھیک ہے جی تو سٹوڈنٹس اب آپ لوگوں نے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو on the basis of involvement بھی ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ basis of involvement آپ کے پاس سکال اگر ٹوٹا ہوا ہے سکیلپ کے اوپر لگی ہے یہ بیسل ٹیشوی انوالمنٹ ہے تو یہ آگے چیزیں آپ کو اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہی نظر آئیں گی ٹھیک ہے سکیلپ لیسیریشن the most minor type of the head injury اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مائنر ہے ڈنجری ہوتی ہے اور ہائیڈی ویسکولر ہوتا ہے یہ اور پروفیس بلیڈگ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ بلیڈ ویسلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور انفیکشن اس کا جو ہے وہ میجر جو ہے وہ کمپلیکیشن ٹھیک ہے اب اگر نام ماندی بیسر آف آہ ٹیشوی انوالمنٹ دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ بجری یہاں پہ سلایڈ ایک میس ہیں گے میں اس کو اپنے سامنے یہاں سی ایڈ کرتا ہوں سی ایڈ کرتا سی ایڈ کرتا سی ایڈ کرتا سی ایڈ کرتا لیکن سکل اور برین کے درمیان کی جو بلاڈ ویسلز تھی وہ بریک ہوگی ٹھیک ہے ان بریک ڈاؤن کی وجہ سے جو دوریمیٹر ہے اس کے نیچے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بلوڈ اکمولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلڈ اکمولیٹ ہوتا ہے جس کو یہ جیسے یہ سیب ڈیورل ہیمانٹوما بناتا ہے ٹھیک ہے اور it has raised icp یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے ریز کرتا ہے icp کو ریز کرتا ہے یہ سنٹینس میں نے گرامیٹیکلی غلط تکہ ہوئے اس کو آپ نے گرامیٹیکلی اس کو ٹھیک کر دینا ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں it raises ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے raises icp یہ ٹھیک ہے اس کو مطلب اس طرح کی سنٹینس کو present indefinite tends کے انسا لکھتے ہیں تو it is signifies the intra cranial content it shifts the intracranial content to the one side ٹھیک ہے اسے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ intra cranial جو content ہوتا ہے اس کو ایک side shift کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس کے بھی سے یہ اس کا icp بندے کا جو ہے وہ intra cranial pressure بندے کا increase آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور acute subdural hematoma should be evaluated through the surgical procedure ٹھیک ہے اس چیز کو میں آپ لوگوں کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ patient کا scalp ہے اس کے اوپر جیسے ہم نے کہا تھا یہ لگی زور کی اور اتنی زور کی لگی ایک تو minor laceration ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ minor laceration کے اندر total کیا ہوتا ہے infection ہوگی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی اگر یہ اتنی زور کی لگے کہ یہ skull تو نہ ٹھیک ہے لیکن اس جھرک کی وجہ سے یہ نیچے brain اور یہ skull کے درمیان کی جو blood vessels ہیں یہ blood vessels ٹوٹ جائیں اب ان blood vessels کی ٹوٹنے کی وجہ سے جو یہ duramater ہے اس duramater کے نیچے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے blood accumulate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے blood accumulate ہو کے یہ در جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس accumulation کو ہم جو ہے اس کا نام دیتے ہیں subdural hematoma ٹھیک ہے اب جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر high mortality rate ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بچ بھی جاتے ہیں patient اس کے اندر لیکن اس کے اندر کی high mortality rate ہوتا ہے ٹھیک ہے اور small fridge muscles اس کے اندر ٹوٹ کی اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آئی سی پی ریز ہوتا ہے آئی سی پی ریز کے سوائی سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو intracranial tissues تھے یا content تھا وہ ایک سائیڈ پہ شیفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں پہ hematoma بنا ہوئے ہی ہماتوما ڈیفنیٹلی وہ material کو اس سائیڈ سے شیفٹ کرے گا جنہیں کہ pressure raise کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آئی سی پی پیشنٹ کا ریٹرن ٹو نارمل ہو جاتا ہے اور فیشنٹ ہمارے بچ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ چلیں وہ جی چیز میں آپ کو آگے چل کے بتا ہوں اس کو ایک دفعہ میں آپ لوگوں کے لیے فیر ریویٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کا سکیلپ ہے اس کے اوپر لگنے والی ضرب اگر مائنر ہے تو انفیکشن ٹوٹل ہوگا ہے جو ہے میجر نہیں ہوگی مورٹیلٹی ریٹ کام ہوگا لیکن سر کے اوپر لگنے والی ضرب اگر اتنی زور کی ہو کہ بون تو نہ ٹوٹے لیکن کیونکہ delicate ہوتی ہیں blood vessels نازک ہوتی ہیں brain اور epidural duramater brain اور skull کے درمیان کی جو blood vessels ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سب duramater کے نیچے جس فیس ہے اس کے اندر فلیوڈ اکمیلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس فلیوڈ اکمیلیشن کی وجہ سے ہاں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایما ٹواما بان جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس condition کو ہم کس کا نام دیتے ہیں سب ڈیرل ایما ٹواما ٹھیک ہے جی تو یہ سرجر اس کے اندر پیشنٹ کی مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ سرجری کی وجہ سے بچ بھی جاتے ہیں اور سرجری کی کل انٹروینشن کے وجہ سے ہم یہاں سے فلیوڈ کو ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آگے چلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کل فریکچر کے ہیں ٹھیک ہے لوکیشن آف فریکچر آلٹر دا پریزنٹیشن آف تا منیفیسٹیشن ٹھیک ہے اور مرحبا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کو برین کی پارس کا پتہ ہے کہ فرنٹل لوب ہے پرائٹل لوب ہے اس کے بعد تیمپورل لوب ہے ٹھیک ہے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے اور ہر لوب کا ایک بارڈی کنیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آسی فیٹل لوب کی بارگر لگتی ہے تو ڈریکٹرس کا جو ہے وہ وی ان کے ساتھ ایفلیشن ہے ٹھیک ہے اور ایف پرائٹل بغیرہ ٹمپورل کا اگر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہیئرنگ کا ریلیشن ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ایریا جہاں پہ انوال ہوگا وہ آگے بارڈی کا جو پارٹ ہے اس کو افریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس لیے جو اس کی فریکچر کی جو پریزنٹیشن ہے یہ جو ایریا ہے وہ مینیفیسٹیشن کی کرائیٹ ایریا کو یعنی کہ ایویلویشن کی کرائیٹ ایریا کو بدل دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر فیشل پرائیسز ہوتی ہے اور اس جو ہے وہ جو آئیس کا ایک ڈیفارمیٹری ہوتی ہے تو یہ بھی اس کے اندر انوال ہوتی ہے برین کے کسی جو ہے وہ آہ میں سمیچ کی وجہ ہے اور بیٹل سائن اس کے اندر دیکھے جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اندھر لڑکی سامنے لگی ہوئی تو نہیں ہے سامنے ہیڈ فریکچر تو وہ نہیں ہے انٹرنزک جو ہے وہ سوری ایکسٹرنزک جو ہے وہ ہم سائن دیکھتے ہیں کہ انٹر ایکسٹرنزک کوئی بھون وغیرہ ٹوٹی بھی تو نہیں ہے باہر کوئی فریکچر تو نہیں ٹھیک ہے اب جو پرائیمری آپ کا جو پرائیمری فریکچر ہے یا پرائیمری ہیڈ انجری ہے اس کی سیکنڈ ٹائپ جو ہی اپیڈیورل ہیماتومہ ہے وہ ڈیو ٹو دے انوالمنٹ آف سکل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سکل ٹوٹتا ہے تو پرائیمری اس کی جو پرائیمری ہیڈ انجری ہے تو پرائیمری ہیڈ انجری کے اندر آپ کا سکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹیشو انوالمنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کی اندر سکل پر ایک ڈاؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے میڈل آرٹری اس کی اندر ٹوٹ جاتی ہے جو میڈل سیریبرل آرٹری جو ہے وہ ڈسرپشن ہوتی ہے ٹوٹتی ہے وہ ادھر کرینیل ڈسرپشن ہوتی ہے اور اس کی اندر جو ہے وہ صرف سکل ہی نہیں انہوں والے وقت ڈیپ آرٹریز اور وینز وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹین پرسن نیرلوجیکل کمپلیکیشن کے اندر جو ہے یہ انوال ہوتا ٹھیک ہے اب اس کی اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ کریں دیکھیں کہ یہ آپ کا پیشنٹ ہے یہ اس کے اندر سکل ٹوٹا سکل ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پہ ولیڈنگ ہوئی اور یہ ولیڈنگ اتنی پروفاؤنڈ ہوئی کہ یہ ڈوریمیٹر کے نیچے سے نکل کے کس کے اندر چلا گی جی یہاں پہ ایپی ڈیورل سپیس کے اندر چلے گی ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں جی ایپی ڈیورل ہیماتومو کے نام دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ پیچھے جو ہے وہ صرف سکلپ انوال تھا بلڈ جمع ہو تھا تو اب یہ باہر کیوں آگئے تو بات یہ ہے کہ پہلے کیونکہ فیکچر مائنر تھا تو بلڈ برین کے اندر سے جو یا بلڈ ویسل سے نکلا وہ تو مننجی کو کراس نہیں کر سکے کیونکہ مائنر تھا اب اتنی سویر قسم کی انجری ہے کہ وہ فلیوڈ جو ہے وہ مننجی کو کراس کر کے اس کی آوٹر سپیس کے پر اپی ڈیورل سپیس کے اندر آگئے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے لہذا یہ سویر ہے وہ دوسرا اتنا سویر نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹین پرسنڈ یہ جو ہے نیرولوجیکل امرجنسیز کو انوال کرتا ہے ٹھیک ہے جی دوسری چیز جو ہے وہ کنڈیشن آف تا پیشنٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کانشیس انیشلی پہلے سے اندر پیشنٹ بلکل ٹھیک تھا ہوگا باتیں کر ہوگا کانشیس ہوگا پروگریسیوی ریسپانسی آہستہ آہستہ پیشنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریسپانس ختم ہو جاتا ہے اور ایڈ تی انڈ پیشنٹ کومہ کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی نیڈ سرجری یہ ایس یو آر جو ہے سرجری کے آگے سپیس نہیں تھی اس لیے میں نے لکھا ہے 30% سپرا ٹینٹوریل والیوم اگر جو ہے وہ اپیڈیورل کے باہر جو ہے وہ 30% فلیوڈ اکملیشن ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سرجری کے طرف جائیں گے اور اگر 10% انفرا ٹینٹوریل اگر یعنی 10% جو ہے وہ اپیڈیورل سپیس کے اندر بھی ساتھ میں فلیوڈ جمع ہوا ہے تو پھر آپ جو ہے کیا کریں گے اس کی سرجری کے طرف جائیں گے ٹھیک ہے جی تو نیچ جو آپ کے پاس جو ہے بیزل ٹیشو فریکچر ٹھیک ہے جی اس کے اندر سی ایس ایف لیکیج ٹو دا ائر ان نوز آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر فریکچر وہ ہوتا ہے آپ کا پورے کا پورا سکل بھی اور ساتھ میں جو ہے وہ بیزل ٹیشو انوال ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ برین کی ٹیشو انوال ہوئے ہوتے ہیں سی ایس ایف جو ہے منانجیز کے اندر سے نکل کے باہر فلو کر رہا ہے منانج ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے سی ایس ایف لیکی جو رہتی ہے ہائی رسک انفیکشن آف تا منانجائیٹس ٹھیک ہے منانجائیٹس منانجیز کے انفیکشن کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے تین منانجیز پڑھے ہوئی ہیں ڈیوری میٹر اریکنائیڈ میٹر اور اس کے بعد پائی میٹر ان کے انفیکشن ہونے کی چانس ہوتے ہیں بیٹل سائنس اندر کلاس آف تا لینن ٹھیک ہے جو کپڑے پینے ہوئے ہوتی ہیں اس کے اوپر شدی قسم کی بیٹنگ بگار ہوت ہے پاسیبل انجری ٹو دے انٹرنل کروٹو ڈالٹری ٹھیک ہے اور ایسا بھی پاسیبل ہوتا ہے کہ کروٹو ڈالٹری جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہو ہوتا 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 ہے تو آگے اب مگر چلیں تو اب آپ کے پاس جو آپ کی پرائمری آئی پرائمری جو آپ نے انجری پڑھی تھی اس کی جو ایک ٹائپ ہے انٹرہ پیرنکائمل انجری ٹھیک ہے جی انٹرہ پیرنکائمل انجری جو ہے وہ اس ٹائپ کے اندر یعنی کہ جب بیزل آپ کے پاس ڈیشیوز انوال ہوتے ہیں تب آہ ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے تو اکر و اندر ریپیڈ آہ کولیزن آر ڈیس آہ کنٹینٹ آف تا برین آکر و دسکل ٹھیک ہے جی تو یہ ایک تو اگر پورے کا پورا سکل اوپر سے ٹوٹا ہوا اور دوسرا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک اتنا زوردار کا جھرک لگا پیشنٹ کو کہ اس کی جو ہے وہ انٹرنلی اوپر سے ہیڈ کلوز ہے لیکن اندر جو ہے وہ آرٹریز اور جو ہے وہ ویسلز وغیرہ سکال سے ٹوٹ کے برین سے الگ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی ڈیوزلی انوال ڈیپ آف تیمپورال اور فرنٹل لوگ انوال ہوتی ہے اور ایک اکاون ٹوٹی پرسنٹ آف تا سرجیکل امرجنسی آپ نے دیکھا کہ پہلے کندر مائنر ہوتا ہے دوسری کندر سرجیکل امرجنسی تین پرسنٹ امرجنس ہوتی ہے اس کی اندر ٹوینٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ایٹیز ایسسوسیی ایٹھے دو ایڈیما نیکروسز انفریکٹس انڈہ ٹیسو سراؤنڈنگ ڈیمیج ڈیمیج ٹیسو ہے ٹھیک ہے تو نیکروسز جو ہے وہ ایک تو لیونگ ٹیسو کے اندر جو برین کہتے ہیں اندر بھی شروع ہو جاتی ہے جوسٹ ہے جو ٹوٹے ہوئے ٹیسو ہوں گے انکی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ نیکروسز ہونا شروع جاتی ہے انفریکٹس کا مطلب ہے کہ سراؤنڈنگ ٹیشو کی جو ہے وہ نکر سوزانا شروع بڑتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ نان کانشیس آہ نان کم سنسل ہوتا سرجیکل انٹروینشن اب کیونکہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہوتے یہ پیشنٹ بہت ہی کرٹیکل ہوتا ہے کیونکہ نیچے آہ بیزل ٹیشو یہ پیرنٹ کا ایمل ٹیشو جو ہے وہ انوائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سرجیکل انٹروینشن جو ہے وہ یہ کے مطلق کوئی ڈاکٹرز یا سائنٹس کی درمیان جو ہے وہ کنسنسل نہیں ہے لیکن سرجیکل انڈ ڈی کمپریشن آہ شوڈ بی ڈان ٹھیک ہے لیکن سرجی سے جو ہیمارٹومو بنا ہوگا اس کی ڈی کمپریشن ہونی چاہیے اس کو جو ہے وہ ریموو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ پاسیبل ہے لیکن سرجی سے آپ ٹوٹلی انپیرنٹ کا ایمل ٹیشوز کو نکال دیں ڈیمج ہوئے پارٹ کو نکال دیں تو یہ جو ہے اس کی پر کوئی کنسنس نہیں ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ بٹناٹ لیسٹ ایک آپ نے دیکھا تھا کہ ڈیفیوز ایگزانل انجری یا آپ نے جو ہے ڈیفیوز نیرولوجیکل انجری آپ نے دیکھا تھے ٹھیک ہے ڈیفیوز نیرولوجیکل انجری سے مرادی ہے یہ ہے کہ انجری جو ہے وہ اتنی سبیر قسم کے ہوتی ہے کہ نر نرس پلاس جو ہے وہ ایک زون ٹوٹ شکریہ تھیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ڈیفیوز ایگزانل نیرولوجیکل انجری کے نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کے پاس آہم لاز آف کانشنس ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت موسیقی